عمران خان جب یہ ڈیل کی بات کرتے ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں عمران خان ڈیل کریں گے کس چیز پہ کہ جب تمہارا دل کرے ہمیں قید میں ڈال دو یہ ڈیل ہوتی ہے دس دن کیوں پرولانگ کرنا چاہتے تھے یہ اتجاج کی کار دیکھیں خان صاحب سے کیا پوچھنا ہم ساروں کو نہیں سمجھا لیے دس دن کیوں کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک دفعہ اور کینسل کروا دیں یہ کینسل کروا کروا گی تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں ناومید کرنا چاہتے ہیں ہماری ہے اور چوبیس کو پاکستان تحریک انصاف نے فائنل کال دے رکھی ہے علیمہ خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ٹو میں زمانہ تو ہی تھی اور بڑی پر امید تھی اور وکلا سے بھار بھائی پوچھ رہی تھی کہ کیا خان صاحب کل آ رہے ہیں علیمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ کل تو آپ بڑی خوش تھی اور امید بھی تھی آپ کو کہ آج آپ عمران خان صاحب کو لینے آئیں گی تو کیا ہوا ہے چانک رات میں دیکھیں کل ہماری ساری فائملی پورا دن ہمارا کوٹ میں لگا تھا ہائی کوٹ میں ہماری فائملی وہاں پہ موجود تھی اور جب ان کو بیل ہو گی تھی چار مینے سے اول تو اتنا لیٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پہلے دے دینی چاہیے تھے سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بیل ہو جانی چاہیے تھے تو اگر ہو گئی کل تو انہوں نے رات کم ران خان کو پھر ایک اور کیس میں ڈال کر آج کیوں جب آج روکار ہونا چاہیے تھا جب ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا آج ہفتے کو انہوں نے لائز میں ہمیں کہا کہ کل انشاءاللہ عمران خان رہا ہو جائیں گے تو پھر رات تک انہوں نے ان کو قید کیوں کیا ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس وقت دل کرے آپ کسی جس وقت دل کرے آپ ان کو قید میں ڈال دو یہ کس قسم کی ازادی ہے عمران خان جب یہ ڈیل کی بات کرتے ہیں مجھے یہ چیز بتا دیں عمران خان رہا ڈیل کریں گے کس چیز پر کہ جب تمہارا دل کریں ہمیں قید میں ڈال دو یہ ڈیل ہوتی ہے کہ اب ہمیں قید میں نہ ڈالنا اس طرح کوئی آپ کو ازادی ملے گی مردم خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسے تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آٹھ فروری کو انہوں نے کال دی تھی ایک چوبیس کو دینے جا رہے ہیں آٹھ فروری تو کامیاب ہو گئے تھے حقینی طور پر فارم پینتالیس اور سینتالیس کا ایشو ہو گیا آج خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسے تھی اور کتنے پر امید تھے چوبیس تاریخ کے لیے عمران خان کو جو جنرلس پی اندر آتے ہیں ان سے پوچھیں وہ ان کو دیکھے تو میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ہم انسپائر ہو جاتے ہیں ہم اپسیٹ تھے کہ یہ کیا پھر سے کیس ڈال دیا وہ اس پہ ہسنا شروع کر کہتا ہے یہ یہی تو ان کا مسئلہ ہے کہ وہ دن مانگنے آ جاتے ہیں کہلے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آگے کہتے ہیں دس دن آگے کر دو تو کہتے ہیں کہ لیکن وہ کون سا جیسٹر یا کون سی وہ ایسی چیز کرتے ہیں جیسے پتا چلے کہ یہ امانداری سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں علیمت صاحبہ علی امین گنڈا پور اور بریسٹر گوھر دو بار آئے گزشتہ دو دنوں میں ملاقات ہوئی اور یہ دکھ رہا تھا کہ کہیں سے گرین سگنل ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیکن پھر خان صاحب کو نئے پرچے میں آج پانچ دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا تو اس حوالے سے خان صاحب کی کیا ریمارکس تھے اور دس دن کیوں پرولانگ کرنا چاہتے تھے یہ اتجاج کی کار دیکھیں خان صاحب سے کیا پوچھنا ہم ساروں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے دس دن کیوں کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک دفعہ اور کینسل کروا دیں یہ کینسل کروا کروا گی تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں ناؤمید کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا کوشش یہی ہے اس میں کوئی سائنس تو نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے دس دن آگے کر دیں لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر یہ نیتیں صاف ہوں اور نیتیں میں ان کا نیت صاف ہو کہ وہ کس چیز پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں امران خان کی انہوں نے کہا تھا میرے تین مطالبات ہیں بات چیت ہمیں پہ ہی ہوگی صرف اور وہ تین مطالبات لیکن ڈیل کس چیز پر ہوں نہیں تھی پہلے انہوں نے کیا کہا تھا دو سال سے ڈیل کا کیا مقصد تھا انہوں نے کہا تھا یہ ڈیل یہی ہوتا نا مقصد کہ آپ کو سارے کیسے سے ہم نوازشریل کی طرح فری کر دیں گے یہی مقصد تھا نا مطلب ہے آپ کو حضار کر دیں گے کیسے دیکھیں آپ کو سامنا نہیں کرنا جب امران خان نے ڈھائی سال لگا کے اتنے ہزاروں دن کوٹس کے اندر گزارے ہیں اپنی زندگی کے ناجائز کیسے میں اور ان کا سامنا کر کے ایک ایک کیس اپنے ان کا سامنا کر کے ختم کیے ہیں جس دن وہ ختم ہوتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ پولیس کے گاڑی کا یا گریبان کا آپ کے اوپر ڈال کے ہم آپ کو اندر کر دیں گے ہم اتنے طاقتور ہیں میڈم یہ بتائیے گا دس دن آگے کرنے کی جو اطلاع تھی یا بات چیز جس نے کی وہ حکومت تھی اسٹیبشمنٹ تھی امران خان صاحب نے کی ضرورت نہیں ہے ان بچاروں کے پاس جو حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ تو خود ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اسٹیبشمنٹ میں پیغام بھیجا ہوگا نا علی ارمین گھنڈا پور اور بیریسٹر گوھر کے پاس یعنی کہ اسٹیبشمنٹ نے پیغام بھیجا کہ دس دن آگے کر لیں ہو سکتا ہے اس دوران کوئی ہماری بات چیت گرین سگنل ہوگی؟ میرا خیال ہے یہی ہوگا انہوں نے جو بات کیا میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ خان صاحب جائی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں جب آج ریمارڈ دیا جائی صاحب نے پانچ دن کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں یعنی کہ اڈیالا جیل میں ہی ہوں گے تو کیا ریمارڈ تھے خان صاحب کے؟ کچھ نہیں میں تو صبح ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے پور ایک نیا کیس آگے اسی پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسی سے پتا چل جاتا ہے ان کی نیتیں کیا ہیں آج جمعیرات کا دن تھا کہ مذاکرات کا آج تک دن ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد فائنل کال ہے اتجاج ہوگا اس کے بعد کوئی پیغام رسانی نہیں ہو سکتی اتجاج مؤخر نہیں ہو سکتا میں ابھی ساری میڈیا کے آکے بات کر کے آئی ہوں عمران خان نے کہا چوبیس ساری کو سب پاکستانی سب پاکستانیوں کو کال دیا انہوں نے انہوں نے کہا صرف پاکستان میں نہیں اوپسیس بھی کہ آپ اپنا پور امن اتجاج کریں گے اور جو پہلا جیسٹر جو انہوں نے ایک میرے خیال میں آفر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ پہلا جیسٹر اگر آپ بات چیف کرنا چاہتے ہیں پہلا جیسٹر یہ ہے آپ کی طرف سے کہ سارے ناحق قیدیوں کو رہا کیا جائے اور تب تک اسلام آباد میں لوگ بیٹھیں گے جب تک یہ پہلا جیسٹر جو پہلی جو ہے انہوں نے فران خان نے کنڈیشن رکھی ہے جو ان کے تین مطالبات ہیں اس میں ایک جو قیدیوں کے لیے ان قیدیوں کو رہا کریں تب تب لوگ اسلام آباد میں بیٹھیں گے علیمہ صاحبہ کو اور عزمہ صاحبہ کو پہلے بھی گریفتار کر لیا تھا آپ کی باری بھی پہلے تو بڑی خوشی سے آپ دیچوک سے گریفتار ہوئی تھی اب کل عمران خان صاحب کی تاریخ ہے اگر آپ کو نہیں آنے دیا گیا آج بھی راستے میں پولیس ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا راستے میں گاڑیوں کھڑی کر کے صرف تنگ سا راستہ ہے جانے کے لیے دیکھیں خوشی سے تو گریفتار ہونا کی بات نہیں ہے لیکن جب اتنے بڑے مقصد کے لیے نکلے میں ہوں اور اتنے لوگ قید میں ہوں تو اگر ہمیں قید میں اگر قید میں جا کر ہی اگر ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس اتنے بڑے مقصد کے لیے ہمارے بھائی اگر ڈیٹھ سال اور کئی اور قیدی جو میشہ عمران خان نام لیتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل کہتے ہیں نظریاتی تو کل میں نے انہوں نے بتا دیا تھا کہ نظریاتی لوگ رہ گئے آسم منیر باقیوں کو لے کر چلا گیا تو انہوں نے امران خان نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آسم منیر کا اس نے میری چھانٹی کر دی نظریاتی کو اور جو جو کہتے ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے جو واپسی آنا چاہتے ہیں پرانے لوگ ان کی جگہ ہے پارٹی میں آپ کو تو میں نے بتا دی امران خان نے کیا کہا کہ آسم منیر نے میرے پارٹی صاف کر دی اچھا اب نظریاتی ہے پی ٹی آئی ان کا کہتے ہیں نظریاتی پارٹی ہے اب جو چوبیس آریخ ہے چوبیس آریخ میں سارے پاکستانیوں کو انہوں نے کہہ سب پاکستانی اپنے حق کے لیے ظلم کے نظام کے قلاب پہنچیں گے اور پہلا جو جیسے انہوں نے اسٹیبلیشن سے مانگے کہ آپ آئیں سارے قیدی ناجائز قید میں بلکل ناجائز قید ان کو رہا کریں پھر آگے بات جیت ہوئے گی ان کا کوشش یہی ہے اس پہ کوئی سائنس تو نہیں ہے سمجھ آرہی ہے دس دن آگے کر دیں لیکن مقصد یہ ہے کہ